بسم اللہ الرحمن الرحیم respected teacher dear students السلام علیکم میں ہوں زائد جوید آپ کے ساتھ mathematics 7 کے unit number 7 کے ساتھ algebraic expression اور آج کا ہمارا لیسن نمبر 7 ہے ہمارا آج کا سلو ہے exercise 7.3 lesson plan اٹھاچ ہے اس سے teacher and students فائدہ لے سکیں گے today's concept is exercise 7.3 تو یہاں پہ ہمارے پاس exercise 7.3 ہے تو اس میں ہے add the following by using the horizontal and vertical methods تو horizontal and vertical both methods کے ساتھ ہم نے ان values کو ان expressions کو add کرنا ہے مطلب plus کرنا ہے very simple x plus y plus c اور اس کے آگے ہی میں اگر اس کی second expression جو کہ 2x plus 3y ہے تو ایسے لکھ دوں گا تو اس کو ہم horizontal method کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی line میں تمام expressions کو لکھنا ہے اور پھر اس کے like terms کو add کر دینا ہے x x کے ساتھ add ہو جائے گا 2x plus 1x 3x اور y y کے ساتھ add ہو جائے گا 3x plus 3y plus 1y 4y اور plus last میں ہمارے پاس یہاں پہ z بچ گیا ہے تو z کو as it is لکھ دیں گے اس کا like term نہیں تھی تو یہ ہمارے پر plus ہو کے horizontally اگر ہم نے اس کو plus کیا تو ہم نے like terms کو ڈھوڑا اور ان کو plus کر کے answer لکھ دیا تو اگر ہم vertically کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے x plus y plus z divided by اس کے نیچے ہم نے second term کو لکھنا ہے 2x plus 3y اور پھر ہم نے اسے نیچے line لگانی ہے اور ان کو plus کر دینا ہے 2x plus x is 3x 3y plus y is 4y اور plus z تو اس طریقے سے یہ vertically بھی add ہو گئی تو horizontally اور vertically add کرنا مشکل نہیں ہے جب horizontally کرنا ہے تو ایک ہی line میں لکھیں اور آپس میں like terms کو آپ نے match کرنا ہے اور ان کو plus کر دینا ہے اور vertically تو simply آپ نے پہلے ایک term کو لکھنا ہے اور اس کے نیچے دوسری term لکھتے ہوئے احتیاط کرنی ہے کہ like terms ایک دوسرے کے نیچے لکھی جائیں اور پھر ہم ان کو solve کر لیں جس طرح کہ ہمارے پاس question number 2 ہے اس کا vertically 6x square 46x square 9y square اور plus z تو اس کے نیچے ہم نے second term کو لکھنا ہے 6x square plus z تو z z کے نیچے جا کے add ہو جائے گا اور plus 5 اس کی کوئی بھی vertical میں اوپر کی term کے ساتھ number نہیں تھا تو ہم نے اس کو ایسے لکھ دیا اب آپ نے اس کو add up کر لینا ہے simply تو یہ آپ کا اس طریقے سے horizontal اور vertically add کرنے next parts بھی آپ نے اسی طریقے سے ہی آپ نے vertically کرنا ہوگا تو آپ نے values کو اوپر نیچے لکھ لینا ہے اور اگر horizontally کرنا ہے تو آپ نے اکٹھا ایک ہی line میں sum up کر لینا ہے دونوں صرف plus کریں گے تو اس طریقے سے ایک plus اور minus کو کیا کریں گے minus کریں گے اور دونوں plus میں plus اور دونوں minus میں minus minus دونوں plus میں plus اور جب plus اور minus ہو تو بڑی value کا sign بٹھوں گی minus تو اس طریقے سے یہ terms آپ نے add up کر لینا ہے vertically اور horizontal concept آپ کو clear کر دیا جا رہے ہیں wrap up کی طرف جو کہ identification of the exercise 7.3 ہمارے پاس یہاں پہ class work ہے جس میں question number one part two and four آپ نے کرنا ہے exercise 7.3 کا teacher سے help لے سکتے ہیں class میں جلدی سے teacher کی مدد سے ان question کو solve کر لیں دا کہ آپ کی practice ہو جائے تو ہم چلتے ہیں ہمارے homework کی طرف جہاں پہ ہے question number one 3 اور 5 part اور question number 3 اور 4 بھی آپ نے کرنا ہے اس میں exercise 7.3 کے یہ questions آپ کے ہیں یہ homework پہ جس میں آپ کے parents آپ کی help کریں گے تو اس طریقے سے ہم چلتے ہیں description box میں plans extra activities and power point presentation تو میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ حافظ and thank you very much